السلام علیکم ویورز امید آپ سب خریصے ہوں گئے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی گارلک فرائز جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی کرسپی بنتے ہیں یہ دیکھیں ان کی لک بھی بہت ہی زبردستاری ہے یہ چیک کیجئے اس کا کرسپی پند تو یہ میرے پاس تقریباً آدھا کلو آلو ہیں جو کہ میں نے بہت اچھے سے باریک باریک لمبے لمبے کاٹ لینے ہیں اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون سکھا دھنیا پاوڈر ڈالیں گے 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 ڈال اچھے سے مکس کر کے فوراں ہی آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے اس کو رکھنا نہیں ہے کیونکہ پانی چھوڑ دیتے ہیں آلو جلدی ہی تو اس لئے ہمیں فوراں اس کو فرائے کرنا ہے کوئل ہو گیا ہے گرم تو اس میں ہم ون بے ون فرائز ڈالیں گے کٹھے نہیں ڈالیں چپکنے کا خطرہ ہے اس لئے اکیلے اکیلے ڈالیں اجوائن بھی اس میں ڈال لی ہے گارلک بھی ڈالا ہے جس کی وجہ سے بہت ہی کرسپی بن جائیں گے اور ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے بیسن کیونکہ بزاری جو فرائز ہمیں ملتے ہیں وہ بیسن کی بجت کرتے ہیں بتانی کیا کرتے ہیں وہ بیسن نہیں ڈالتے ہیں بیسن کی جگہ وہ اٹا وغیرہ ڈالتے ہیں مہدہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کرسپی نہیں بنتے تو یہ دیکھئے گا آج کتنے کرسپی ہم بنائیں گے پانچ سے چھ منٹ میں یہ فرائز ریڈی ہو جائیں گے اس کو پلٹ دینا ہے تاکہ اچھے سے یہ پانچ سے علیدہ بھی ہو جائیں اور ہر طرف سے ایکوالی براؤن بھی ہو جائیں ویڈیو اچھی لگا کر لیکس شیئر ضرور کیا کریں اور کومنٹس بھی کیا کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے یہ دیکھئے جی زبردست قسم کے فرائز ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی ابھی نہیں کرتے ہم ڈیش آؤٹ آسم خوشوہ آ رہی ہے جی یہ دیکھئے کرنچی کرسپی بہت ہی مزیدار اب میں سی ٹرائے کروں گی بہت ہی دیلیشیس بہت ہی زبردست ابھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیو ویڈیو آنے در کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیا